بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج ہم تمام کانٹینویس ٹینسز ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس پر بات کریں گے اگر ہم ایکٹیو وائس کی بات کریں تو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کانٹینویس ان کے صرف ہیلپنگ ورب چینج ہو جانے کی وجہ سے ان کا ٹینس بھی بدل جاتا ہے باقی ان تینوں کا سٹرکچر سیم ہے مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی اینجی اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا یوز کیا جاتا ہے اگر ہم ان تینوں ٹینسز کے ہیلپنگ ورب کی بات کریں تو پریزنٹ کانٹینویس کے ہیلپنگ ورب ہیں is, am, are پاسٹ کانٹینویس کے ہیلپنگ ورب ہیں was, were اور فیوچر کانٹینویس کے ہیلپنگ ورب ہیں will be اور shall be صرف ان کے ہیلپنگ ورب چینج ہونے سے ٹینس بھی بدل جاتا ہے مثال کے طور پر پریزنٹ کانٹینویس میں وہ خط لکھ رہا ہے he is writing a letter پاسٹ کانٹینویس میں وہ خط لکھ رہا تھا he was writing a letter اور فیوچر کانٹینویس میں وہ خط لکھ رہا ہوگا he will be he was not writing a letter he will not be writing a letter جب ہم فیوچر کانٹینویس کا نیگٹیو بنائیں گے تو ہم will اور بی کے درمیان not کا اضافہ کریں گے اگر ہم ان تینوں کے انٹروگیٹیو سنٹینسز کی بات کریں تو ہم صرف اور صرف helping verb سٹارٹ میں لے آئیں گے باقی سارا سنٹینس سیم رہے گا مثال کے طور پر پریزنٹ کانٹینویس میں کیا وہ خط لکھ رہا ہے is he writing a letter پاسٹ کانٹینویس میں کیا وہ خط لکھ رہا تھا was he writing a letter اور فیوچر کانٹینویس میں کیا وہ خط لکھ رہا ہوگا will he be writing a letter فیوچر کانٹینویس کا اگر ہم انٹروگیٹیو بنائیں تو will اور shall سٹارٹ میں آ جائے گا اور بی اپنی جگہ پر رہے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا will he be writing a letter اگر ہم پیسی وائس کی بات کریں تو ہم صرف پریزنٹ کانٹینویس اور پاسٹ کانٹینویس کا پیسی وائس بناتے ہیں ایکٹیو وائس کی طرح ان کے پیسی وائس بھی تقریباً سیم ہیں صرف helping verb کا change ہے پیسی وائس بنانے کے لیے ہم پریزنٹ اور پاسٹ دونوں کے لیے ہی کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم subject object کی جگہ اور object subject کی جگہ use کرتے ہیں اس کے بعد ہم same tense کا helping verb یعنی کہ اگر present continuous ہے تو اسی کے ہی helping verb لیں گے اگر past continuous ہے تو اسی کے ہی helping verb subject کے مطابق لیں گے اس کے بعد ہم been کا use کرتے ہیں اور verb کی third form use کرتے ہیں اور subject object کی جگہ لے آتے ہیں مثال کے طور پر present continuous کا اگر ہم positive sentence دیکھیں he is writing a letter تو اس کا پیسی وائس بنے گا a letter is being written by him اگر ہم negative sentence دیکھیں a letter is not being written by him اور اگر ہم interrogative کی بات کریں is a letter being written by him اگر ہم past continuous کے passive voice کی بات کریں تو ہم نے active voice میں ایک sentence use کیا تھا he was writing a letter تو اگر ہم اس کا passive voice بنائیں a letter was being written by him اس کا negative ہوگا a letter was not being written by him اور اس کا interrogative ہوگا was a letter being written by him past اور present continuous کا passive eyes ہم اس طرح same pattern سے بناتے ہیں تینکس تینکس فور وچ کائنڈ لائک سبسکرائب می چینل اللہ حافظ